السلام علیکم گائز کیا حال ہے ٹھیک ٹاک امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے فیر قریب سے ہوں گے الحمدللہ ماشاءاللہ میں بھی خوش ہو رحمدلہ کافی دنوں بعد ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ میں تھوڑا سا مصروف تھا گھر کی مصروفیت کی وجہ سے کام شام گاؤں آنا جانا تھا موبائل گھر رہے کیا تھا یہ جفعہ آیا تھا لیکن ویڈیو نہ بنا سکتا موبائل گھر رہنے کی وجہ سے ہے خانیوال تو آج پھر خانیوال سے گاؤں کی طرف روانا ہوں راستے میں ویڈیو میں اس لیے نہیں بنائی کیونکہ میں بائیٹ سے تھا اکیلا بندہ تھا پھر راشت ہوتا ہے اس روڈ پہ ابھی ایک جگہ سے گزرا ہوں مظلم سنگر روڈ پہ آ گیا ہوں تو کبیر والا سنت نہیں مکدوم پر والی سائیڈ پہ ایسے آیا ہوں راشتہ پھر سلو سلو آتا گیا ہوں وہ ویڈیو اس لیے نہیں بنائیا کہ ایک بندہ تھا دو ہوتے تو پھر شاید ویڈیو بناتے رہتے تو اب تھوڑا سا ایسے سنگر روڈ تھا آپ جانے لگا تو میں نے کہا یار آپ کو آج ادھر سے ویڈیو سٹارٹ کر کے دیکھاتا ہوں اور آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ یہ اینک اور یہ پگ کس طرح کی لگ رہی ہے یار آج اس طرح ویڈیو بنا رہے ہیں پتہ نہیں آپ دوستوں کو اچھی لگے یا بری تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں آپ کو وہ ویڈیو بنا کے راستے میں دکھاتے جائیں گے یہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں مول دیکھیں آج سخت دوپ نکلی پہلے اچھے خاصے باغل وغیرہ رہے ہیں یہ مطلب یہ دھانج کاش سوہو ہے یہ روڈ سامنے کھڑا ہے تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ایسا ایسا آپ کو ویڈیو مطلب تھوڑے سی بنا کے پھر انشاءاللہ گاؤں میں آیا ہوں دن چار دن میں نے رہنا ہے تو ڈیلی با ڈیلی ویڈیو آپ کو دیا کریں گے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کی تو آگے چلتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ویڈیو بنا کے دکھائیں گے اور آپ دوست میں آئے یہ بائیک اسٹارٹ گارلی آپ دوست میں آئے کہ آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں میں بائیک سے رہا رہا ہوں ایک ہاتھ سے اور ایک ہاتھ سے موبائل میں نے پکڑا ہوا ہے تو میرے مائنڈ نہیں کرنا کیونکہ آواز کا بتا نہیں ہے کیونکہ ہوا ہے اسٹرے سے چلی ہوئی اور بائیک پہ تو آپ کو بتا بھی ایسا بھی ہوا لگتی ہے تو ہوا آواز تھوڑی سی مزم وغیرہ آئے گی تو آپ دوست میں مائنڈ نہیں کرنا میں اب اسٹرن یہ جا رہا ہوں اس روڈ پہ روڈ ماشاءاللہ زبردہ اسپناہ ہوئے دور پہنڈ نے پہلے یہ ٹوٹا ٹوٹا ہوا روڈ تھا لیکن آپ ماشاءاللہ زبردہ سے یہ باغات بخیرہ دیکھیں سب سے کہا ہر اپنی لک ہے خوصورتی ہے خاص طور پر صبح صبح یا شام کو اس کا اپنا ہی مزہ ہے تو پہر کو تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو بتا ہے وہ تو ہر چیز ہی عجیب کی لگتی ہے کرنے کی بجاتا ہے کچھ کوئی بڑی ہوتی ہے پہر جیس طرح نمی بڑھتی ہے شام کو تو یہ صبح صبح دیکھیں بڑا خوصورت بہت نظر آتا وہ بھی انشاءاللہ کل کاؤں آئے ہوئے ہیں نا وہ کل کاؤں کی صبح میں آپ کو بتا ہوں گا کیسی ہے اگر آنکھ کھل گئی تو ٹائم پہ مگر نہ کھلی تو بھرمائی نہیں کرنا تو یہ باغات دیکھیں یار زبردہ سے یار میرا ہاتھ بھی ہل رہا ہوگا کیونکہ میں بائک بھی چلا رہا ہوں اور ساتھ ویڈیو بغیرہ بھی بنا رہا ہوں تو آپ دوستوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کس طرح کی ویڈیو بناتا ہے تو اس لئے مائنڈ نہیں کرنا سوری تو یار ویڈیو باز ڈل ہی نہیں کرتا اتنی بنانے کو دوست دیکھتے نہیں ہیں کمیٹس نہیں کرتے تو پھر اس لئے میں کہتا ہوں یار ویڈیو پھر اتنی مندر محنت بھی کریں تو پھر ملوہ نہیں آتا ویڈیو نہ بنائی تو پھر ملوہ نہیں آتا ویڈیو نہ بنائی تو پھر دیکھیں نہ بہتنا ہے تو پھر وہ اپنا ہے اس لئے یہ دوٹ جاتا ہے انسان کا تو آگے دیکھیں یہ سامنے پڑھائے ہو رہا ہے جو ہوتر میں بنی ہوئی ہو سامنے آپ کو نظرہ رہی ہو گیا سائے سامنے جا رہا ہوں اس کے نیچے سے میں نے گزرنا ہے پتہ نہیں اب یہ روڈ کچھا ہے کہ پکا اگر کچھا ہوا تو پھر ویڈیو نہیں منا سکوں گا نیچے سے گزرنے ہوئے پھر گزرنے کی اگر پکا ہوا بہترین تو بائی گزرنے کے لئے صحیح ہو تو انشاءاللہ پھر ویڈیوز ان کو بنائیں گے موسم دیکھیں کتنا خوبصورت بن گیا ماشاءاللہ یہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے بارشیں آئی ہیں لیکن فصلوں کا بھی نقصان ہوا ہے انشاءاللہ چل کے جا کے وہ بھی دکھائیں گے آج کی ویڈیو تو نہیں کل کی انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ اور کیونکہ یہ ویڈیو صرف یہ سفر کی ہوگی اور کل ہی ویڈیو جو ہوگی اپنے گاؤں کی مطلب دل وغیرہ دکھائیں گے یا یہ دیکھیں مہور یہ دیکھیں یہ پھول کے نیچے سے فلائیور کے نیچے سے آئسہ آئسہ ہندیرہ ہوگیا ہوگا یہ آپ پھر دن ہوگیا اور بادل بھی دیکھیں اسمان کی طرف یہ اسمان کی طرف بادل بھی دیکھیں کیسے محول ہے اب کبھی دوب آ جاتی ہے اور کبھی نہ ہو آ جاتی ہے یہ سامنے دربار شریف ہے نام کا تو پتہ نہیں منار دیکھیں ماشاللہ کی طرف خوبصورت لگ رہے ہیں سائیڈ ہوئے کبرستان ہے اور یہ منار ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سامنے دربار شریف کا نام ہے حضرت پیر سید علی اب صاحب صاحب کے پتہ کیا نام لکھا ہو ہے میرے نام یہ دربار شریف کی جگہ ہے کبرستان بھی ہے آپ کو سامنے دربار آ رہا ہوگا یہ دربار بھی بنی ہوئی ہے ایک ہاتھ سے پھر تنگی ہوتی ہے تو یہ نہیں کہنا کہ یہ ویڈیو کس طرح بنا رہا ہے صرف اس لئے ایسے بنا رہا ہوں کیونکہ بائک پہ ہوں تو صحیح بن نہیں رہی ہوگی لیکن میں نے کہا کافی ٹائم ہو گیا ہے ویڈیو نہیں دی دوستوں لوگوں کو یار آج ویڈیو دیکھیں دیتے ہیں یار دے دیتے ہیں جتنے دن دن رکھانے ساری گاؤں آیا ہوں جتنے دن تو ہوں انشاءاللہ ویڈیو ضرور دیں گے پھر آگے خانے وال جاتے ہیں یار آج اُدھر کہیں انشاءاللہ کچھ ہے میں چاہیے آنے جانے کی دیوپسی جگہ نہیں ہے پھر کیا بندہ ایک جگہ کی ویڈیو زیادہ جگہ کی طاعت جگہ کی طاعت مددد ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر اپنا نورمل ہی ویڈیو بنای جاتی ہے اب انشاءاللہ یہ گاؤں میں ہیں تو کہیں نہ کہیں اوپر پرہ روجہ کہیں نہ کہیں گے تو انشاءاللہ ویڈیو ضرور بنایں گے انشاءاللہ آپ کو سارا محاف شاہر پر دکھائیں گے حالات پر دکھائیں گے فصلوں کے مجھے فصل ہوں گے جو دیل وغیرہ ہیں وہ بھی آپ کو جاتے کرنیشن دکھاتے ہیں کہ کیا کرنیشن ہوگا بھی بڑی دعا کریں یہ ٹیوری جیسی نہیں ہے خودہ بارشیں ہمیں اقراب کٹھتے ہیں بہت جانے اقراب ہو گیا ہے اللہ سے سر کریں گے اللہ پر آگا اوپر ریڈ نہیں کھا ریڈ بہت خلقے ہیں یہ ہمیں ٹیپے لیکن آپ کو آگے ریڈ بہت خلقے ہیں یہ تاروں کی آواز ہیں یہ تاروں کی آواز ہیں سامنے دیکھیں تاریں گزر رہی ہیں تو ان کی آواز ہے لوگ انہیں دانج وغیرہ لگا دیا ہے دیکھو اب اللہ بہتر کرے آگے کی آسان یہ پیدا کرے پیدا کرے جو آپ حالات گزر گئے وہ تو اللہ بہتر جاتا ہے آگے کی اللہ تعالی بہتر کرے اللہ تعالی رہم کرے بارشوں کی وجہ سے بڑے حالات خلاب ہو گئے تو اللہ تعالی خیر خیت رکھیں انشاءاللہ کی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ آج بہتر کی ویڈیو بہتر ہے شاید آپ نے کل میں ہوگی آج یہ سوٹ سال میں ہیں تو کل جو ویڈیو ہوگی وہ ہوگی جناب کاؤں کی مصدر اپنا تعالی خیرہ اپنا تعالی خیرہ اپنا تعالی خیرہ تو یہ دیکھیں یہ تعالی خیرہ چوبہ بڑا ہے ہمارا بھی اسی طرح یہ سوڑا سا میرے خیر لیٹ لگا ہے یا شاید یہ روڑ اس روڑ سے میں جا رہا ہوں یہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس روڑ سے گھٹتے تھے اب یہ آتے جانتے تھے لیکن یہ روڑ بہت کچھتا ہوا تھا اب آگے کچھ یہ یہ دیکھیں آپ آگے کچھ انہوں نے بنایا ہے بہتر بنایا ہے ورنہ پہلے تو اتنا خراب تھا کہ دل ہی نہیں کرتا تھا اب کبیر والے گروڑ جو بنا ہوا ہے آپ کو بتایا ہے یہ ہے انہوں نے کیا بنایا ہے یہ جانتے ہیں تو انہوں نے ایک اس جانتے ہیں جو ستا ہے یہ روڈ کیسا ہے لیکن وہ ویڈیو صرف اس وجہ سے بنائی راشت ہوتا ہے سنگل بند ہونا پھر بائک چلاتا ہے وہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے تو اس لئے پھر یہاں احتیاط بھی بہتر ہے احتیاط بھی بہتر ہے یہ دیکھیں روڈ آگے ٹوٹا ہوا آگیا اب ویڈیو ہیل رہی ہوگی تو اس لئے پھر میں بند کر رہا ہوں آج کوئی صاف جاگا ہے تو پھر چلو ہی نہیں بناتے سامنے دیکھیں اب بلکل سلو سلو جانا ابھی ایک بائک دیکھیں آپ دیکھیں سپیڈ میں جا رہی ہے لوگ پھر میں کسٹا ہی آ رہے ہوئے ایسے روڈوں پر کسٹا ہم پکاتے ہیں سمجھ نہیں آتی مٹی اتنی ہے اور روڈ کی حالت دیکھیں آپ پھر پریشان ہو جائیں گے میں پھر بھی آج ویڈیو بنانے لگ گیا ہوں میں نے کہا نہیں آج ویڈیو بنا کے دکھاتے ہیں دوستوں کو کہ اس ملک کا یہ حال ہے روڈ دیکھیں یہ فسنے مغیرہ کھڑی ہیں دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا اور آپ دوست سنائیں کہ جو جو دوست ایگری کرچر سے ہیں جو دوست جبنیس والے ہیں جو جبنیس میرے نظر بیور ویڈیو رہا ہیں اور جو دوست جو ویڈیو رہا کرتے ہیں وہ کمیشن میں بتائیے گا کہ آپ دوستوں کی بارت کہتے ہیں دوستوں کی تو دہنا مطلب جو بغیرہ یا بزنیس وہ تو خوش ہوتے ہوں گے کہ مگرے اور مارک ہو لیکن مجھے جارے پریشان ہوتے ہوں گے کہ یہ جناب میٹر روڈ تھا اور آپ بھی اس روڈ کی حالت دیکھ لیں گے بات سے بھی باتتار ہوئی گھڑی ہے بندہ تنگ ہو جاتا ہے وہ قدریں ڈیلی سفر اس طرح پھر روڈوں پر کس طرح کرتے ہیں یہ دیکھیں کیا حالت ہوئی بڑی ہے کہ بائیک بھی نہیں چلائی جا رہی تو آج کی ویڈیو کا یہیں پہ افتتام کرتے ہیں کیونکہ روڈ بہت گندہ ہے پھر اس کے بعد میں گاؤں پہنچ جانا ہے تھوڑے دیکھ کریں تو میں کہتا ہوں پھر بھاؤں والی ویڈیو انشاءاللہ وہ کالا آپ کے ساتھ ساری شیئر کریں گے یہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے تو اس لئے اللہ حافظ اپنا چارت میں درواؤں میں ضرور یاد رہی جا اور اللہ حافظ میں یہی بات نہ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائز لائک ضرور کریں تو یہاں اللہ حافظ یہ چاول کی بسل پڑھ کریں ٹھیک ہے یار یہاں روڈ بہت خراب ہے اور ویڈیو نہیں سائے بہر مگی ہوگی چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے